اسلام علیکم کیسے ہیں چناب حیرت سے ہیں حیرت سے ہیں بھائی کیسے ہیں فراری صاحب فراری بولا ہے تم نے مجھے مجھے کیا بولا تھا آپ نے فراری صاحب آپ پچھلے ہفتے بھاگ گئے تھے نا مجھ سے فراری صاحب اچھی بات میں نے آپ کو دیکھا بھی نہیں ہے آپ اس طرح باتیں نہ کریں میں آپ کو عدب سے لے کے آئے ہوں میں آپ کو سلام کہتا ہوں بھائی صاحب کیا حال ہے آپ کے آپ میں شروع ہی سے آپ نے بہتر آمی کرنا شروع ک Ganzi میں نے آپ کو دیکھا بعد میں آپ نے کلپ بنایا تھا میں نے بہت دیں سزار کی اللہ جانتا ہے میں نے آپ کو نہیں دیکھا میرے سامنے جو لوگ کال کرتے ہیں سب کے چہرے آ جاتے ہیں میں نے آپ کا چہرہ پچھلے پروگرام میں ایک دفعہ بھی نہیں دیکھا اب جانا ابھی سے آپ کی bedتمیزی شروع ہو گئی ہے ٹھیک ہے اور یہ اچھی بات نہیں ہے مررتو بلائی من یسو بونی اس دفعہ میں نظر انداز کرتا ہوں عرب شارع کرتا ہے نا مررتو بلائی من یسو بونی مررتو بلائی من یسو بونی مذیتو ثم تقلتو لا یعنینی ابھی میں اس کو نظر انداز کر دیتا ہوں تاکہ یہ بانا نہ بنایا میرا حق بنتا ہے اس کے ساتھ بات نہ کروں کیونکہ جس شخص کے ساتھ تم احسان سے اس کو سلام دے وہ سلام کا جواب نہیں دیتا اس کو بائی صاحب کہہ دو کیال چاہ لیں وہ سامنے سے آپ کو گالی دے رہا ہے وہ شخص گفتگو کا لائق نہیں ہے لیکن پھر یہ کیونکہ یہ پھر ڈراما شکسو کر دے گا لائری مجھے باغ گیا ہے لیکن میں اس کو نظر انداز کرتا ہوں لیکن اب آپ کی خدمت میں عرض ہے اگر آپ یہاں پہ ہوتے ہیں ہم آپ کو کپ پھلاتے ہیں چائے میں کپ پسند ہیں آپ کو لیکن آپ یہاں پہ نہیں ہیں ہم آپ دور سے فقط سلام کہہ سکتے ہیں آپ کے ساتھ اچھی طرح سے بات کر سکتے ہیں سلام علیکم آپ خیرت سے ہیں شروع کرتے ہیں دوبارہ سے میں نے بھی تو سلام کیا میں نے بھی تو سلام کیا آپ کو اچھا مجھ پہ وہ علیکہ السلام تو تو انہیں نہیں کہا نا وہ کافروں والے جواب دیا جو جواب مسلمان کفار کو دیکھتے ہیں اس نے وہ سلام کا جواب مجھے دیا کوئی بات نہیں گالی پہ گالی مجھے آپ سے توقع بھی کچھ نہیں ہے نا فرون کے بعد گئے تھے میرا اور آپ میں فرون نہیں ہوں میں نے علوہیت کا ادعا نہیں کیا وہ بھائی جب آپ پچھلے ہفتے یہاں پہ وہ حقے بکے رہ گئے تھے دو ہفتے پہلے جب میں نے سورہ حجرات پڑی تھی نا جب آپ کے امام کی وہ حالت ہے تو آپ سے توقع بھی کچھ اور نہیں ہے اب شروع کریں کب کبھی تو نہیں آئی آپ کو یہ بسم اللہ اب شروع کریں اب اسی لئے ہم آپ کی خدمت میں آزر ہیں بسم اللہ کریں کس موضوع میں بات کرنا چاہتے ہیں آپ کی خدمت میں میں صرف ایک دلیل آیا ہوں اور اس پر گزارش یہ ہے کہ دس منٹ آپ بات کریں گے اور دس منٹ میں بات کروں گا موضوع کیا ہے موضوع بتائیں کسی کے بیچ میں بات نہیں کرے گا بات کاٹے گا نہیں کسی کی موضوع کیا ہے موضوع کیا ہے میں صرف ایک دلیل پہ بات کروں گا وہ یہ کہ مولا کائنات علی المرتضی اسد اللہ الغالب علی بن نبی طالب مولا علی مشکل کشاہ نے فرمایا وَمَلْ لَمْ يَقُلْ إِنِّي رَابِعُ الْخُلَفَائِ فَعَلَيْهِ لَانَتُ اللَّهِ مولا علی نے فرمایا جو مجھے چوتھا خلیفہ نہ کہے اس پر اللہ تعالی کی لانت ہو اب سیلتشی حضرات اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ پہلا خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام دوسرا خلیفہ حضرت دعود علیہ السلام تیسرا خلیفہ حضرت حارون علیہ السلام اور چوتھے خلیفہ مولا علی ہیں اس حساب سے مولا علی چوتھے خلیفہ ہیں تو اس پر گزارش یہ ہے کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے خلیفہ ہیں یا نہیں اللہ تعالی کے رسول اللہ خلیفہ عاظم اور نائب اکبر ہیں اس کے باوجود خلیفہ کی لسٹ میں رسول اللہ علیہ السلام کو شامل نہیں کیا گیا اس کی وجہ آپ بتائیں گے ایک سوال دوسرا یہ کہ جس کی امامت قرآن کی نص سری نص قطعی سے ثابت ہے یعنی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی خالق کائنات جل جلالہو نے فرمایا انی جائلک لنناس امامہ بکرہ ایک سو چوبیس آیت جس کی امامت قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے اور آپ کے ہاں جو امام ہوتا ہے وہی خلیفہ بھی ہوتا ہے اور یہ اہل تشیع اور اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ جو انبیاء اکرام تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہیں یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت قرآن سے ثابت ہو گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بھی ہیں تو کیا وجہ ہے کہ خلفاء کی لسٹ میں نہ حضور علیہ السلام کو شامل کیا گیا اور نہ ہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو شامل کیا گیا یہ سوال ہے ہمارا اچھا اس کے علاوہ اصول کافی میں کتاب الحجہ امام جعفر صادق سے روایتیں فرماتے ہیں اللہ تعالی نے جو جو کشبی تمام انبیاء کو عطا فرمایا وہ سب کا سب رسول اکرم علیہ السلام کو عطا فرمایا یعنی اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت عطا فرمائی وہ خلافت حضرت علیہ السلام کو بھی اللہ تعالی نے عطا فرمائی سیدنا دعوت علیہ السلام کو اللہ تعالی نے خلافت عطا فرمائی امام جعفر صادق کے مطابق حضرت علیہ السلام کو اللہ تعالی نے خلافت عطا فرمائی جب یہ ثابت ہو گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے خلیفہ ہیں تو خلفہ کی لسٹ میں کس اصول کے تحت حضرت علیہ السلام کو معظلہ خارج کیا گیا اور کس اصول کے تحت مولا علی کو شامل کیا گیا یہ میرے سوالات ہیں ان کے جوابات انعید فرمائیں بہت شکریہ جی آپ نے ٹائم لیا ہے بھئی آپ کی مرضی سے آپ نے خود کہا ہے کہ سامنے والے کو دس منٹ کی اجازت ہے ٹھیک ہے نا بھائی میرے محترم ناظرین انہوں نے فراد کی آپ لوگوں کے ساتھ یہ جو ہیں انہوں نے پوری حدیث نہیں پڑھی ہے پوری حدیث پڑھتے ہیں تو پوری حدیث میں اس کا جواب تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب مئتو منقبہ لفضل ابن شازان لفضل ابن شازان جو شیعہ محدثین میں سے ہیں ان کی کتاب ہے مئتو منقبہ اچھا اس کتاب میں صفحہ نمبر ایک سو پچیس منقبت نمبر پچانوے میں یہ روایت ہے منقبت نمبر پچانوے حدیث یہ ہے حدیث کو پڑھیں حدیث میں سب جواب خود ہے روایت کرتے ہیں علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام سے وہ اپنے والد گرامی امام حسین علیہ السلام سے وہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے من لم يقل انی رابع الخلفائی الخلفائی الاربعہ فعليه لعنة اللہ جونکا ہے کمیت چار خلفاکا چوتا خلیفہ ہوں چار خلفا مسجل چوتا خلیفہ اس بے اللہ کی لانتا قال الحسین بن زید قلت لجعفر بن محمد قد رویتم غیر هذا فانکم لا تکذبون قال نام قد قال اللہ تعالی في محکم کتابه امام جعفر صادق علیہ السلام اس حدیث من جن خلفاکا ذکر ہے وہ خلفاہ جنکو اللہ قرآن مخلیفہ کا ہے جنکو اللہ قرآن مخلیفہ یونکی باعتوری وکونه واذ قال ربک للملائکة انی جاعل في الارض خلیفہ هزت آدم عليه السلام فكان آدم اول خليفة الله انی جاعل في الارض خلیفہ اللہ نکا ہے وقال انا جعلناك خليفة في الارض فكان داود ثانی دوسرا جو ہے داود علیہ السلام اللہ تعالی نے اس کو کہا کہ آپ خلیفہ ہیں وکان حارون خلیفة موسیٰ حارون خلیفہ موسیٰ علیہ السلام قال اخلفنی في قوم واصلح حارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ میرے خلیفہ ہیں تو یہ تین حضرات ہیں جن کو اللہ تعالی نے قرآن میں خلیفہ کہا تو باقیہ انبیاء علیہ السلام کے لئے لفظ خلیفہ نہیں آیا قرآن میں تو یہ لفظ یہ قرآنی لقب ہیں ان حضرات کے لئے امیر المؤمنین علیہ السلام ان کے بعد اللہ کے خلیفہ ہیں ان کے بعد جن کو ان کو خلیفہ کہا گیا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنے حدیث میں ان کو خلیفہ کہا اور کہا انت منی بمنزلت حارون من موسیٰ آپ مجھ سے اسی مرتبے پر ہیں جو حارون کو موسیٰ سے تا تو یہ نص ہے اسی حدیث میں یہ لکھا ہے آپ نے اس کو نظر انداز کیا ہے اب اس کے علاوہ آپ کا اشارہ یہ ہوگا ابو بکر عمر جو ہیں عثمان جو ہیں یہ خلیفہ ہیں تو یہ خلیفہ امیر المؤمنین علیہ السلام یہ خلیفہ ہو ہی نہیں سکتے اس کی وجہ کیا ہے کیا ہوا یہ دوبارہ پڑھنا میت المنقبط کا میں دوبارہ نہیں پڑھوں گا آپ کو پڑھنا چاہیئے تھا یہ آپ کا کام تھا کہ حدیث کو پوری طرح نقل کرتے ہیں اسی حدیث کے ذہل مدتا آپ نے اس کو پڑھا ہی نہیں پتہ نہیں آپ نے کان سے اٹھا لیا آپ نے کتاب کا نام ذکر کیا اب آئی چھپ کرو پلیس چھپ کرو پلیس چھپ کرو یہ آپ کا کام تھا آپ کو پڑھنا چاہیئے تھا میں نے سب لوگوں کو لیے پڑھایا آپ نے خود کہا تھا ایک دوسرے کے بعد نہیں کٹتے ہیں آپ نے خود کہا تھا میں نے آپ کی بات کٹی ہے نہیں کٹیا آپ نے خود ہے جو حصول آپ نے برقرار کیا آپ نے خود اس پیر رکھا ہے لازمی بات ہے میں نے اجازت مانگی نا آپ سے اجازت مانگی تھی میں نے کہا چھپ بھی کرو اب بولا بھی کہ چھپ کرو یہ آپ کا کام تھا کہ یہ حدیث نقل کرتے ہیں آپ نے یہ حدیث نقل نہیں کیا یہ میرا قصور ہے آپ حدیث کو پہلے سے ریسرچ کرتے ہیں کہ آپ نے کسی کتاب کا نام بھی نہیں لیا فلان کتاب میں یہ حدیث آئی ہے ایسے شروع ہو گئے کہ امیر الموینی علیہ السلام نے کہا کہ من لم يقل انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنت اللہ اچھا ابو بکر عمر ہوئی نہیں سکتے یہاں پہ حساب میں کیوں نہیں ہو سکتے میرے محترم ناظرین اس کی وجہ یہ ہے کہ اب بھاگ گئے تو پچھلے ہفتے اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِمْ وَرَاءِ الحُجُرَاتَ اَكْفَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ یہاں اس آیت کا شان نزول کیا ہے ابو بکر عمر ابو بکر عمر ہے یہ تو بخاری میں سنن نسائی سب میں ثابت ہے کہ اس کا شان نزول کون ہے ابو بکر عمر ہے اچھا اب میرے محترم ناظرین جس جو شخص لا یعقلون ہے اس کی قرآن مجید کل لوگوں کو کہتا ہے کہ لا یعقلون دیکھو عزیزو میں اب جو شخص قرآن پہنسے قرآن اس کو برا لگے وہ اس کی اپنی بی ایمانی ہے اس میں میرا قصور نہیں ہے دیکھیں اگر ایک قرآن کے ایک آیت پہ آپ شک کریں کافر ہوتا ہے ہوتے ہیں صحیح کرو نا قرآن کے ایک آیت پہ آپ شک کریں وہ آپ کافر ہو اب قرآن کی آیت آپ کو بری لگے اس میں میرا قصور نہیں ہے اب یہ یہ ثابت ہے کہ یہ ابو بکر عمر کی مذہبت میں نازل ہویا وہ میں نے پچھلے ہفتے ثابت کیا اب مزید چاہیے ان کو دلیل میں ثابت کروں گا پھر جو لایاقل ہیں وہ کون ہیں جن کی عقل نہیں ہوتی یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بترین تکفیر ہیں بترین نہ صرف کہ یہ خلیفہ نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک دو تین بلکہ یہ ہر انسانیت کے مرتبے سے ساقط ہیں کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا دیکھو گنگے بہرے گنگے بہرے جو سوچتے نہیں جو لایاقل ہیں جو لایاقل ہیں وہ شر الدواب ہیں یہ کتاب ہے المحرر والوجیز فی تفسیر الكتاب العزیز تعالیف ابن عطیہ الاندلوسی الجزء الثانی ملازم فرمائی یہاں پر انہ شر الدواب عند اللہ سم البکم اللہ دیکھو انکان پورا ہوا ہے جب کریں المقصود بہذیل آیہ ان یبین انہ هذه الصنیف العاتب من الكفار شر الناس عند اللہ عز و جل نہیں ہوا کام پورا ہوا ہے ابھی تو میں نے شروع کیا چھپ کرو اس آئے مبارکہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے چھپ کرتے ہیں چھپ کیا کرتے ہیں اس آئے مبارکہ سے یہ ہے کہ جس سنف کفار کی جس سنف کی بیان کی جا رہی ہے وہ بدترین بدترین مخلوق ہیں یعنی بدترین مخلوق اچھا یہ پتا چاہیے چلا کہ جو لا آقل ہیں وہ کافر بھی ہیں اور وہ بدترین مخلوق بھی ہیں ان کا مرتبہ سب سے پائن تر ہے کہ وہ من الکلب العقور والخنزیر ونحوہما قلب عقور جو کتہ ہوتا ہے جو اس کی کوئی دیکھ بال نہیں کرتا نوہ وہ شی کتہ جو گلیوں میں پڑتا ہے آوارہ کتہ اور خنزیر ان سے بھی بدتر ہے یہ قرآن یہ آیا ہے قرآن اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے قرآن میں آیات ہیں اس کی مضمت میں جو لا آقل ہیں سر نہیں کہ لا آقل پاگل ہیں یعنی وہ ہدایت کے راستے سے جو نکل گئے ہیں یہ ان کی یہ منزلت ہے اچھا جب یہ آپ کو پتا چلا میرے محترم ناظرین آپ کی خدمت میں میں نے پچھلے ہفتے بھی بیان کیا تھا بخاری کی اور اور اللہ آپ کا بلہ کرے سننین نسائی کی یہ کتاب صحیح بخاری ہے اور کام پورے ہو گیا ہے کام پورے ہو گیا ہے کام پورے ہو گیا ہے چابدہ رحیات طراث العربی یہاں پہ صفحہ نمبر آٹھ سو چھراسی میں انہ اللہ دینی انہ دونک میں ورائی الحجرات یہ حدیث نمبر چار آزار آٹھ سو سنتالیس یہ آیا وہ وقت عمر کی مضمت میں نازل ہوئی ہے انہ اللہ دینی انہ دونک میں ورائی الحجرات اکثرہم لا یاکل ہوں تو پھر پتا یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ جو شخص وہ بھائی وہ ہر لحاظ سے بدترین مخلوق ہے قرآن کی نص سے اور آپ کے اپنی کتب سے ہے وہ کیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ اور رسول کے جانشین ہو سکتے ہیں حلیفہ ہو سکتے ہیں اس کا جواب دے دیں ہمیں ہم مان جاتے ہیں ہم سب آج وہاوی بن جائیں گے سنی نہیں وہاوی کٹر وہ ناسبی بن جائیں گے شیو جوم جاؤ شیو جوم جاؤ پرواز کرو کیوں فخر سے سر اٹھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا سرات حق پر صرف تم ہی سرات ایمان پر صرف